شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفتت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیرل کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں سافر سیٹھ ریزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاوری لینگر کیمپس 2 رحمت چاک پون 0213 366 1749 0213 640 6946 بورڈ رو بورڈ 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 جنگل کو سٹوپ کہیں گے ہم لک جانے کو اسنوں کہیں گے برف کو ایوننگ کہتے ہم شام کو یعنی کہ برفیلے شام میں جنگل میں ایک دن کا قیام یا پھر کچھ سیکنڈ کا یا پھر کچھ دیل کا قیام پوس بورس آج ایک کلاس سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 11 پہ پوس بورس دس آر آئی تنگ آئی نو یہ جنگل شاید میں نے اسے دیکھا یا پھر میں اسے جانتا ہوں his house is in the blaze thoگ مجھے لگتا ہے کہ اس کا گھر جو اس گاؤں میں اس کا گھر جو ہے وہ کہیں گاؤں پہ ہوگا he will not see me stopping here وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں to watch his words fill up with snow اور یہ جنگل جو کی پورے کس سے بھرا ہوا ہے برف کی برف سے fill up ہوا ہے بھرا ہوا ہے my little horse must think it queer یا پیارا سا گوڑا یا پھر میرا چھوٹا سا گوڑا must think it queer ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ عجیب ہے to stop without a farmhouse near وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی farmhouse یا پھر کوئی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے between the woods and frozen lake جن کے درمیان جنگلوں یا پھر frozen یا پھر برف کی جھیل کے درمیان the darkest evening of the air اور یہ شام سال کی گہری رات یا پھر شام to give his harness bell a shake میرا پیارا گھوڑا یا پھر میرا چھوٹا سا گھوڑا جس کے پاس جو ہے جس کے پاس ایک بیل موجود ہے یا پھر کلاس جسا کہ ہم riding کر رہے ہوتے ہوس رائیڈنگ تو اس میں کیا ہوتی ایک بیلٹ لگی ہوئی ہوتے گھوڑے کے اوپا جو کہ جس ہم کہتے ہیں لگام دینا تو جو ہے گھوڑے کے پاس جو لگی تھی harness وہ کیا کرتا ہے اپنے بیل کو shake کرتا ہے ہلاتا ہے he gives his harness bell a shake to ask if there is some if there is some mistake تو کہنا وہ اپنے استاد سے یا پھر اپنے جو ہے جس کے ساتھ وہ آیا تھا اپنے مالک سے کہنا چاہ رہا ہو کہ یہاں پر کچھ غلط ہے the only other sound this way of easy wind and donny flag اور یہاں پر جو صرف کسی جو آوازیں آرہی ہیں جو کہ وہاں کس انسان علاقے کی موجودگی کا بتا رہی ہیں وہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت زیادہ بطلب کہ ہوا چل رہی ہے اور اس کی آواز جو ہے بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کیوں کیونکہ وہ بلکش انسان علاقہ ہے اور وہ شام جو ہے بہت زیادہ گہری ہے the words are lovely dark and deep وہ جنگل جو ہے بہت زیادہ پیارہ ہے اور سیا ہے اور گہرا ہے but i have promised to keep لیکن میں نے ایک وعدہ کر لیا ہے and my to go before i sleep مجھے سونے سے پہلے کچھ جو ہے فاصلہ تیہ کرنا ہے and my to go before i sleep مجھے سونے سے پہلے جو ہے اپنا فاصلہ تیہ کرنا ہے جس کی کوئم تھی جس جو کی کس نے لکھی روبرٹ لی فروز نے انہوں نے بتایا کہ وہ گھر سے نکلے ہیں اپنے ساتھ گھوڑے لے کر اور وہ کہاں جا پہنچے ہیں ایک جنگل میں جنگل میں جا کے پہنچیں جب وہ برف دیکھتے ہیں انہیں وہ چیز بہت زیادہ attract کرتی وہ وہاں کی چیزیں جو انہیں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر رکھ جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ جنگل جس کا ہے یہاں پر جو رہتا ہے وہ جو انہیں نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ کہاں ہے وہ گاؤں میں رہتا ہوگا وہ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد جو برف جو میں جو کی پورے برف سے بھرا ہوا تو وہ اس سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اس ساتھ سن کا جو گھوڑا ہوتا ہے لٹر ہورس وہ کیا کرتا ہے انہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کیا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی مسٹیک ہے یا یہاں پر کچھ گھر بڑھ ہے یا کہ کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہوتا ہے کسے اس لٹر ہورس کو تو وہ کہتا ہے وہ اس اپنے مالک کو کہنے کے لیے تو کیا کرتا ہے وہ اپنے اس کے پاس اپنے مالک کو بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے بات کرنے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں پر کچھ گھر بڑھ ہے اور اس سے وہ انسان علاقے میں سے کس چیز کے آواز آ رہی ہوتی ہوا کی چلنے کی اور جو برف وہاں پر مطلب کہ نرم نرم سے جو برف سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تھے تو ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے جائے ہیں کہ جو ہوا کی جو رفتار ہے اس کی آواز بھی لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی اور وہاں اسی لئے ان لوگوں کو تھوڑا سا خوف لگ رہا تھا دبورس آر لبلی کا مطلب کہا تھا کہ مہاں کے جو جنگلات ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو خوبصورت لگ رہے تھے لیکن اس نے جو کہ ان کے جو مالک اس نے کیا کہا تھا اس نے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ میں جو سونے سے پہلے کچھ نیل فاصلہ تیہ کر لوں گا کلاسی پویم لکھی کس نہیں تھی کیا بتایا تھا میں نے اسٹارڈی میں روبرٹ لیفرس یہ کہاں پیدا ہوئے ایک شہر میں جس کا نام کیا ہے فرانسسکو ٹھیک ہے یہ بہت ایک اچھے ٹیچر بھی تھے پویٹ بھی تھے اور ایک فارمر بھی تھے اس کے علاوہ انہوں نے ایک پرائز وان کیا تھا یعنی کہ انہوں نے دو دو پرائز وان کیا تھا اپنی پویٹری یعنی کہ اپنی شائری کے دیسے انہوں نے دو پرائزز جیتے تھے اس پرائز کا نام کیا ہے جیتے ہیں کنم ملی؟ جیتے ہیں کنم ملی؟ دو پرائز شریف تم میرا شخصو کیا ہے تو ہم میرا جمان کیا جیتے ہیں اپنی پویر